امریکہ فرانس اور دیگر ممالکہ لیبنان میں اکیس روزہ جنگ بندی کا مطالبہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کی فوجی امداد میں اضافے کا اعلان آسٹیلیا کی اپنے شہریوں کو لیبنان چھوڑنے کی ہدایت وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل اسرائیل اور لیبنان کی اسکری تنظیم حزباللہ میں کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ فرانس اور دیگر ممالک نے بدھ کو ایک مشترکہ بیان میں اکیس روزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے خبر ساندار اسوسیئیٹڈ پریس کی مطابق جنگ بندی کے اس موہدے کا مقصد فریقین کے درمیان کشیدگی کم کر کے مذاکرہ تیرا اہموار کرنا ہے یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور لیبنان کی اسکری تنظیم حزباللہ کے درمیان جاری کشیدگی میں لیبنان پر ہونے والے حملوں میں چھے سو سے زائد افراد حلاق اور سیکڑوں زخمی ہو چکے ہیں امریکہ فرانس اور دیگر ممالک کا یہ مشترکہ بیان اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے نیو یارک میں جاری اجلاس کے موقع پر جاری کیا گیا ہے لیبنان کے وزیراعظم نے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان فوری طور پر اکیس روزہ جنگبندی کی سالسی کی بین القوامی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوشش اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اسرائیل بین القوامی قراردادوں پر عمل درامت کا عہد کرے گا ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے صفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک مکمل جنگ نہیں چاہتا لیکن اس کے شمالی علاقے پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ ویو اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے ویو 360 پیر سے جمعہ شام ساڑھے سات بجے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی امداد میں اضافی کا اعلان کیا ہے جس میں آٹھ ہرب ڈالر کی فوجی امداد اور طویل فاصلے کے اتحار بھی شامل ہیں صدر بائیڈن نے اس بات کا اعلان یوکرین کے صدر بلادی میر زیلنسکی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات سے پہلے ایک بیان میں کیا ہے بائیڈن نے کہا کہ وہ یوکرین کے لیے سیکیورٹی امداد میں اضافے کا اعلان کر رہے ہیں لیکن بیان میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کیا یوکرین کو روس کے اندر فوجی حداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی اتحاروں کی استعمال کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں آسٹریلیا نے لیبنان میں موجود اپنے ہزاروں شہریوں کو ملک چھوڑنی کی ہدایت کی ہے جب خدشہ ہے کہ بیروت ائرپورٹ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کا انخلاح مشکل ہو جائے گا آسٹریلیا کے بزرعظم انتھنی البنیز نے کہا ہے کہ لیبنان سے شہریوں کے انخلاق کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ وضع کیا گیا ہے جس میں سمندری راستے سے شہریوں کا انخلاح بھی شامل ہے لیکن انہوں نے اس منصوبے کی مزید تفصیل بیان نہیں کی ہے انخلاح کے منصوبے کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب اسرائیل اور لیبنان کی عسکری تنظیم حزباللہ کے درمیان لڑائی شدد اختیار کر گئی ہے اور بھدکو لیبنان پر اسرائیل کی فضائی کاروائیوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں سری لنکا کے نو منتخب صادر انورہ کمارہ ڈیسانائیک نے دو ارب نوے کروڈ ڈالر کے بیلوڈ پیکش کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے رہنمانے ہفتے کو ہونے والے انتخابات میں ملک میں ٹیکسوں میں کمی انصدادے بدونوانی اور ملک میں سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے وعدوں پر صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے جسانائیک نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ محصولات کے نئے حداف ٹیکسوں میں کمی اور اقتصادی بہران سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ باتچیت کریں گے خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راز دیکھئے پیر سے جمعہ امریکہ نے قطر کی شہریوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی ہے جس کے بعد قطر عرب ملک کا پہلا اور مسلم دنیا کا دوسرا ملک بن جائے گا جس کے شہری بغیر کسی ویزے کے امریکہ میں داخل ہو سکیں گے اس سے قبل مسلمان ملک برونائی کے شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ اور ہوم لیٹ سیکیروٹی نے منگل کو اپنے ایک مشترکہ اعلان میں کہا ہے کہ قطر ویزے سے استثناء کی سخت شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتا ہے جس کے پیش نظر اس کے شہریوں کو امریکہ میں بغیر کسی ویزے کے داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے قطر میں پہلے ہی امریکی شہریوں کو تیس یوم تک کے لیے ویزے کے بغیر داخلی کی اجازت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارا حسن